بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس S7200 سیمنز کی S7200 سمارٹ پی ل سی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو انرلوگ لیول ہے واتر کا وہ ہم نے آج جو ہے وہ اس کے ساتھ ریڈ کروانا ہے اور اس کے اوپر ڈسپلی کروانا ہے تو انرلوگ کے لیے ہمیں ہمارے پاس ایک فیکٹری آئیو کے اندر ہمارے پاس ایک ٹینک ہے جس کے اندر آپ کا انرلوگ لیول جو ہے وہ فیڈ بیک میں آ رہا ہوتا ہے اور جب وہ فیڈ بیک کو ہم ریڈ کر کے انرلوگ لیول کو ہم نے پیل سی کے اوپر شو کروانا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سینز میں چلے جائیں اور یہاں پہ ہمارے پاس بس لیول کنٹرول ہے اور اس لیول کنٹرول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک فیڈ بیلو ہے اور ایک ہمارے پاس ڈسچائج بیلو ہے اور اگر ہم اس فیڈ بیلو کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹینک کے اندر پانی اور لیول میٹر سے ہم اس پانی کتنا ٹینک میں پانی فیڈ ہوا اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ ڈسچائج بیلو کو دیکھیں اگر ہم اس کو دوبارہ سے زیرو کر دیں اور ڈسچائج بیل کو آن کر دیں تو آپ کا پانی جو ہے وہ ڈرین ہونا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ بھی لیول میٹر کے اوپر آپ کو یہاں پہ دسپلی ہوگا ہے تو ہمارا ٹاس یہ ہے آج کہ ہم نے اس لیول میٹر کو یہ جو لیول میٹر ہے اس کو ریڈ کرنا ہے پیل سی سے اور پیل سی کے اوپر لیول میٹر سے پرسنٹیج کے اندر ٹینک کی زیرو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کی ایشو کروانا ہے کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے ہم ہمارے پاس اس سیون ٹونڈڈ سمارٹ ہے اس کا سوفٹوئر ہم فیزیکلی یہ لگی ہوئی ہے تو اس کا سوفٹوئر ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ سوفٹوئر اس کا اوپن ہو گیا اور یہ ہمارے پاس سٹی ٹوئنٹی ہے اور یہاں پہ کممیٹیشن کے اندر اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہمارے پاس 192.168.2.1 ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اکے کر دیتے ہیں تو یہ ہماری جو کممیٹیشن ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اچھا اس کی کممیٹیشن اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فیکٹری آئو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لیول میٹر کو کس ایڈریس پہ رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو ریڈ کر سکیں اس کے لیے آپ یہاں پہ ڈرائیورز پہ آ جائیں ڈرائیورز پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ چونکہ آپ کے پاس اس سیون ٹونڈڈ سمارٹ ہے تو ہم اس سیون ٹونڈڈ سمارٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور اگر یہاں پہ اب دیکھیں تو لیول میٹر وی ڈی ہنڈڈ پہ ہمارے پاس لیول میٹر ہے اس کی ویلیو اگر آپ ذرا اور سے دیکھیں تو اس کی ویلیو زیرو ٹو ٹین آ رہی ہے چونکہ ہمارے پاس انیرلوک سگنل اگر والٹیج کے فارم میں ہوں تو زیرو ٹو ٹین ہوتا ہے اس وجہ سے یہ زیرو ٹو ٹین اس کی ویلیو آئے گی لیکن ہم نے اس زیرو ٹو ٹین کی ویلیو کو کنورٹ کرنا ہے زیرو ٹو ہنڈڈ میں تاکہ ہمارے پاس پرسنٹیج کے اندر لیول آجائے لیکن ہمارے پاس ایک چیز میک شور ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ ایڈریس آپ نے اسائن کر دیا نیٹرک اڈاکٹر اسائن کر دیا اور اس کے بعد آپ یہاں سے جو ہے وہ بی ڈی ہنڈرڈ اس کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے لیول میٹر کا جو کہ آپ نے ریڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اگر یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اگر موو کا بلوک لگا لیں موو ریل اچھا موو ریل آپ نے اس لیے لگایا تاکہ آپ کو پتا ہے کہ جو لیول کی ویلیو ہے وہ آ رہی آپ کی اور اس کے پیچھے آپ نے ایس ایم زیرو پانٹ زیرو لگا جنی ہے تاکہ آپ کو جو اس کے اندر کوئی دیسیسر یعنی کہ انپور انسٹرکشن بھی چاہیے تو موو ریل میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس لیول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ریل میں اس لیے ہم نے موو ریل کا بلوک لگایا اور موو ریل کے بعد ہم نے اس کو ایک ویریبل میں فور ایجامپل وی ڈی 300 میں جو ہے وہ سیو کر جاتے ہیں اور اس سیو کرنے کے بعد ہم نے جسٹ اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیول ہے وہ ہندر اہ وہ سکیلڈ ہو جائے زیرو ٹو ہندرڈ پرسنٹ میں اس کے لیے آپ کو انٹیجر میٹ میں جا کے آپ نے ملٹیپلائی بائی چھوز کر لینا ہے مل ڈبل انٹیجر ٹھیک ہے وی ڈی 300 کو آپ نے ملٹیپلائی بائی 10 پوائنٹ زیرو کر دیں سوری 10 کر دیں اور اس کو آپ جو ہے وہ سیو کر دیں VD400 اب آپ کی جو بھی value تھی جو کہ 0 to 10 میں آ رہی تھی اس کو آپ نے 0 to 100 میں convert کر دیا اب یہاں سے ہم اس project کو download کرتے ہیں PLC کے اندر یہ جو PLC ہے اس کے اندر project download ہونے لگا ہے تو یہ project آپ کا PLC کے اندر download ہو چکا ہے یہ کہتا ہے آپ CPU کو ہم start mode میں کرتے ہیں تو ہم CPU کو بھی start mode میں کرتے لگے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے CPU run mode میں آ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو یہاں سے close کر دیں اور اس کی live observation کو own کر لیں تاکہ آپ values کو دیکھ سکیں جو آپ کی values آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی 0 آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے اور اس کے بعد drivers پہ چلے جانے ہیں drivers سے ہم نے اس کو connect کروا دینا ہے جب ہماری PLC اس کے ساتھ connect ہو جائے گی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو run mode میں کر جانے ہیں ٹھیک ہے run mode میں کرنے کے بعد آپ یہاں سے دوبارہ سے اس software پہ آ جائیں اور اس software میں ابھی آپ کے پاس جو value آ رہی ہے 0 آ رہی ہے اور اس کو ہم یہاں سے ضرور کرنا سٹارٹ کریں گے ہیں تو جب ہم یہاں سے tank کو fill کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ اس کا جو block ہے آپ کا double integer نہیں بلکہ آپ نے اس کا block لگانا تھا real کا تو ہم اس کو یہاں سے real کا block لگا دیتے ہیں تو یہاں سے ہم یہ insert box multiply real یہاں سے real چوز کرنے اور real چوز کرنے کے بعد آپ یہاں پہ vb300 اور 300 کے بعد آپ یہاں سے 10.0 کرنے اور 10.0 کرنے کے بعد آپ یہاں پہ vb400 ٹھیک اب ہم اس project کو یہاں سے download کر دیتے ہیں دوبارہ سے plc میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ project آپ کا download ہو گیا plc میں plc کو ہم start mode میں کر دیتے ہیں اس کو close کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم factory i.o کو open کرتے ہیں اور factory i.o میں جب ہم اس کو active mode میں کر دیں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے tank کو fill کرنا start کریں گے یہاں سے filling ہم start کرتے ہیں اور اس کے live observation بھی on کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں filling کی جو ہے وہ laser bi تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آپ کا جو level ہے وہ 7.5 جیسے جیسے آپ کا level اوپر move ہوتا جائے گا 1.4 میں 14 لکھا آگیا اور ہم اس کو اگر speed کو بڑھا دیں تو جیسے جیسے آپ کا level increase ہوتا جائے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ plc سے real reading جو ہے وہ یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو نظر بھی آئے گی دیکھیں آپ اور اگر ہم اس کو یہاں سے stop کر دیں تو یہ level آپ کا 44% 44.65 یہ جو ہے وہ percent میں نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو discharge کرنا start کر دیں گے تو آپ کا level جو ہے وہ decrease ہونا شروع ہو جائے گا اور decrease ہوتا وہ level آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے گا 2 Unfortunately 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 موسیقی